یہاں یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ سوال کا کون سا پروگرام ہے کیونکہ لا تعداد پروگرام ہو چکے ہیں ہم نے لاست ایم گنے تک کوئی سات سو کے قریب پروگرام ہے سات سال بھی ہو گئے ہیں اور کیجئے سوال جن کی وجہ سے تابندہ ہے پائندہ ہے اور اب تک رہا ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمیشہ چلتا رہے گا کیونکہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں حجت الاسلام مولانا عباس عبدی صاحب خوش آمدید صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ ازا کرنا حسن جناب اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بے انتہاس ٹاپکس ہوتے ہیں ہمارے پاس جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں جن سوالوں کے بارے میں ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں موجودہ طریقوں سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں میں نے اپنی بات کی ابتدا کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ وہ پرگرام ہے جو گزشتہ سات سالوں سے چلا آ رہا ہے اور سات سو کے قریب اس کے پرگرام ہو چکے ہیں ٹرینڈ سیٹر ہے یہ پرگرام یعنی کہ اس نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا کہ آپ پوچھیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے چاہے وہ امت مسلمہ سے ہے چاہے وہ فقعی سوال ہے چاہے آپ کسی اور مذہب کے بارے میں کوئی جاننا اور پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ تمام سوالوں کے جواب احادیث کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں اہلِ بیعت کے احکامات کی روشنی میں آپ کو وہ تمام سوالوں کے جواب دی جاتے ہیں ہم یہاں پہ اپنے آپ کو خوشنصیب سمجھتے کہ نہ صرف یہ پرگرام مقبول ہوا بلکہ اتنا مقبول ہوا کہ اس سے ملتے جلتے نام کے مزید پرگرام آنے لگے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسی قسم کا پرگرام کریں اہدار ٹی وی کی ہمیشہ سے یہ طریقے کار رہا ہے کہ اس نے ویلکم کیا ہے ہمیشہ ویلکم کیا ہے کہ جی بلکل یہ اہلِ بیعت کی جگہ ہے یہاں سے پیغام اہلِ بیعت نکلتا ہے اور اگر آپ اس پیغام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور مضبط انداز میں مضبط طریقے سے احسن طریقے سے اس میں آپ اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کو بھی خوش آمدد ہوگا اور ہم چاہیں گے کہ یہ کام ہوتا رہے مرد صاحب خوش نظیبی کی بات ہے جی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم تو دعا گو بھی ہیں ہمارے دوستوں کے حق میں کہ انہوں نے بہرحال اسی نام کے ملتی جو ہے نام کے ساتھ اسی پیٹرن کو پسند بھی کیا اور آگے لکھے جا رہے ہیں ہمارا مقصد ہے مذہب اہلِ بیعت کو زیادہ زیادہ فروغ حاصل ہو زیادہ زیادہ لوگوں تک مذہب اہلِ بیعت پہنچے چاہے وہ کہیں سے بھی کسی بھی صورت میں ہو حتیٰ اگر کوئی ہمارا دشمن بھی اہلِ بیعتِ اتحار کی شان میں کوئی اچھی بات کرتا ہے نا تو ہم اس کو بھی بیلکم کرتے ہیں یہ تو اپنے دوست ہیں اگر کوئی دشمن بھی اہلِ بیعتِ اتحار کے نام پر کوئی اچھی بات کرتا ہے کوئی ایک ہمارا دشمن بھی نہیں ہے لیکن غیر مذہب ہے سکھ نے مثلا کچھ اچھا شیر کہا یہ کوئی عیسائی ہے اس نے کوئی اچھی بات کہی ایک ہندو نے اہلِ بیعتِ اتحار کی شان میں کوئی اچھی بات کہی ہم سب کو بیلکم کرتے ہیں یہ تو اپنے ہیں تو اس میں تو ہمیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہونی چاہیے نہ ہمیں کوئی اس کا افسوس ہوتا ہے بلکہ خوشی ہوتی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاتوں کہ ہدایٹیو یہ پہلا چانل ہے جس نے فضاؤں میں قدم رکھا اور جس نے علماء کو متعلق کرنے کے اوپر مجبور کیا ذاکرین کو پھر سے اپنے عقائد کو ریویو کرنے کا موقع دیا عام لوگوں کو اپنے دین سے آشنا کیا جس نے حتی جو لوگ بولتے بھی نہیں تھے جورت بھی نہیں رکھتے تھے ان کو بھی بولنے کی جورت عطا کی سب سے بڑی بات ہدایت ٹی وی سے پہلے کسی میں سب کے دل میں شاید خواہش رہی ہوگی کہ ہم بھی جو ہے نا مذہب اہلہ بیت کو میڈیا میں لے کر آئیں گے اور ٹی وی کے ذریعے سے پیش کریں گے جن ہدایت ٹی وی نے پیش قدم ہو کر مزید لوگوں کو جورت دی کہ آپ بھی آ سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے کہ زیادہ زیادہ چانلز بھی ہوں زیادہ زیادہ لوگ بھی ہوں لوگ بھی آئیں اور مذہب اہلہ بیت کا پرچار کریں یہ ایک تو بہت خوشی کی بات ہے اور ہمیں محسوس یہی ہوتا ہے بعض اوقات ہم سے کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی فلاں یہاں سے وہاں کیوں وہاں سے یہاں کیوں ہم یہی کہتے ہیں بھئی جہاں بھی جائیں ہماری ہماری اس سمجھ لیجئے کہ ٹریننگ سینٹر سے جو بھی ٹریننگ لے کر آگے بڑھے اور یا جو مشہور نہیں تھا وہ مشہور ہو کر جائے یا جو صلاحیتوں کو اور بھی ابھار کے جائے ہم تو خوش ہوتے ہیں ہمارا اس معاملے میں ذرا برابر بھی کسی طرح کا کوئی بھی مقابلے کا تصور نہیں ہے کیوں اسی کے ہدایت ٹی وی نے جب قدم رکھا تھا تو کوئی چانل تھا ہی نہیں کہ جس کا مقابلہ کیا جائے خود پہلا چانل تھا ٹھیک ہے تو ہم کسی کے مقابلے میں نہیں آئے تھے بلکہ ضرورت کی بنیاد پر آئے تھے اخلاص کی بنیاد پر آئے تھے اور مذہب احلی بید کو میڈیا میں لانے کی جرت کرتے ہوئے آئے تھے عظم و یقین کے ساتھ آئے تھے اور امام زمانہ کی سرپرستی میں آئے تھے اور امام زمانہ کی چانل ہے اگر کوئی اس وقت فرض کرے ہدایت ٹی وی کو ڈی فیم کرنا چاہتا ہے یا اس کو کمزور کرنا چاہتا ہے یا اس کے کرتا دھرتا یا اس کے جتنے خادمین ہیں جتنے اس کے ان کو کمزور کرنا چاہتا ہے تو حقیقت میں امام زمانہ کی خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے اور اس کا نقصان اس کو خود ہوگا ہم تو اس کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کاش اس بات کو ہر کوئی محسوس کرے کہ اگر کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کا خمیازہ خود اسی گنہگار کو ہوگتنا پڑتا ہے کسی اور کو نہیں میں اگر آپ کے خلاف بولوں گا تو آپ نہیں برو ہوں گے بلکہ میں جو خلاف بولے والا ہوں میں برا ہو جاؤں گا کیونکہ یہ میری پرابلم ہو جائے گی اللہ اور میرے درمیان معاملے کو میں نے خراب کر رکھا ہے تو معاملات کو اپنے اور اپنے خدا کے درمیان بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہی حقیقت میں ہدایت کا پیغام ہے اور ہم اس کو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے کہ پہنچاتے رہیں بے شک ہیلڈی کامپٹیشن اچھا سائن ہے آپ ہیلڈی میں اب پرگرام کے فاربٹ کی طرف آتے ہیں مرحب کیونکہ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اب اگر یہ بتائیے کہ دین کیا کہتا ہے غیبت اور وہ غیبت تحمت میں جب تردیل ہو جائے تو کیا ہوتی ہے جی بنیادی طور پر غیبت جو ہے وہ گناہن کبیرہ میں سے ہے غیبت کسی کی برائی کو جو موجود ہے کسی کے عیب کو کسی کی کمزوری کو کسی کے نقص کو آپ نے دیکھا جو موجود ہے منوان آپ نے اس کے پیٹ پیچھے کسی اور کو بتایا تو یہ غیبت اور یہ خود گناہ ہے حالانکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو حق بہت بیان کر رہا ہوں وہ تو حقیقت بات ہے جو میں نے خود دیکھی اور اس کے اندر یہ چیز ہے یہ غیبت ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا نہ تنہ خالی گناہ ہے بلکہ زنا سے بھی بتا رہا ہے کیونکہ زنا میں تمہارا اپنا ایک ذات اپنا ایک ذاتی گناہ ہوتا ہے غیبت میں تم نے حقوق اللہ کو بھی پامال کیا ہے اور حقوق الناس کو بھی پامال کیا ہے لوگوں کا حق بھی ہے اس کی عزت کو تم نے مسمار کیا ہے غیبت سے بھی زیادہ خطرنا گناہ تحمت ہے تحمت یا بہتان یا الزان تراشی کسی کے اوپر بھی کسی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات منصوب کر دینا کہ جو اس کے اندر پائی نہیں جاتی ہو تو یہ تحمت ہے جو اس کے اندر ہے وہ بیان کرے تو غیبت ہے اور جو اس کے اندر نہیں ہے اور وہ بیان کر دے تو وہ تحمت ہے بہتان ہے اور ہمارا پروگرام تتزگی نفس اس میں ہم نے بہتان پر بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی میں ایک چھوٹی سے حدیث کے سہارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ دیکھیں نا ہر مسلمان بھائی اور مسلمان بھائی کے درمیان ایک حرمت کا رشتہ قائم ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے یہ حرمت کا رشتہ پارا پارا ہو جاتا ہے جب کوئی ایک مومن کسی پر الزام لگا جاتا ہے یہ کسی مومن پر الزام لگا جاتا ہے پھر وہ جو حرمت ہے نا وہ جو عزت و درمیان میں جو بھائی چاہ رہا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ کتنا بڑا نقصان ہے اگر خود سوچے کہ یہ کتنا ہم نقصان کرتے ہیں پھر درمیان میں ان کے حرمت باقی نہیں رہ جاتی اس سے بھی بڑی بات جو ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حدیث کو خالی سن کر تھوڑا سا غور کرے کبھی جرت نہیں کرے گا کسی کے بارے میں توہمت لگانے کی یا کوئی توہمت لگا رہا ہو تو اس کی بات کو سننے کی بھی جرت نہیں کرے گا کیونکہ بعض لوگ جو ہے توہمت خود نہیں لگاتے لیکن توہمت کوئی لگا رہا ہوتا ہے تو بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی ثبوت کے اس کو مان لیتے ہیں یا پھر ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں یہ تو وہ بھی توہمت لگانے والوں کے ساتھ شامل ہونے والے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ مؤمن یا مؤمنہ پر اگر کسی نے توہمت لگائی ایسی بات اس کے لئے کہی کہ جو اس کے اندر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اس توہمت لگانے والے کو آگ کے ٹیلے پر اس وقت تک کھڑا کر رکھے گا جب تک کہ وہ ثابت نہ کر دے اب وہ کیسے ثابت کرے گا کیوں لگایا ہی تھا اس نے توہمت الزام لگایا تھا اس کا تو ثابت کرنے کا سوال نہیں تو پھر وہ آگ ہی کے ٹیلے پر جلتا رہے گا وہ بھی کھڑے کھڑے جلتا رہے گا سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنا خطرناک اور کتنا بڑا گناہ ہے جو باز لوگ آسانی کے ساتھ مرتقیب ہو جاتے ہیں دنیا آباد کرنا ہے آباد کرو تو میں اپنی دنیا آباد کرنی ہے کس نے روکا ہے یہ دنیا آزاد ہے جو لوگ دنیا کی طرف جاتے ہیں وہ دنیا کی طرف جاتے ہیں جو دین کی طرف جاتے ہیں وہ دین کی طرف جاتے ہیں دین کا لبادہ پہن کر دین کا نام لے کر دنیا آباد کرنے کے لئے جاتے ہو تو بدبختی میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی پر الزام لگا کے اور تباہی اپنی کر کے جاتے ہو تو اس کا ذرا برابر بھی نقصان تحمد جس پر لگائی جا رہی ہے اس کا نہیں ہوتا ہے تحمد لگانے والے کا ہی نقصان ہوتا ہے اسی کا نقصان ہوتا ہے یقینی طور پر اس قدر مفید باتوں کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اس چیز کو جاری رکھا جائے اور جو بھی غیبت یا تحمد کے زمرے میں آتا ہے اس یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسے نہیں کرنے چاہیے اس قسم کی باتیں مرحل صاحب پرگرام کی دوسری طرف چلتے ہیں شابان کا مہینہ آخری عشرہ ہے اور کیونکہ رمضان سے جڑاوہ ہے آخری عشرے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے روزیں افضل ہوتے ہیں شابان کے حوالے کے کیا فضیلت ہے ایسی کیا خاص بات ہے کہ شابان کے آخری ہفتے کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے کال بھی ہم لے لیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ وبرکاتہ مجھے سوال پوچھنا تھا جی بسم اللہ وبرکاتہ قبلہ کے بھی خدمت میں میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال میرا یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو نان مسلم ہیں اور کچھ سٹاک کا کام کرتا ہے کچھ چیزیں خریدتا ہے بیچتا ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ جی آپ ایسا کرو کہ مجھے پانسو پونٹ دے دو آپ اور میں آپ کو اگلے چھے ہفتے میں سٹاک خریدوں گا اور وہ بیچوں گا اور اگلے چھے ہفتے میں آپ کو ساڑھے ساتھ سو پونٹ میں دے دوں گا آپ کو تو اچھا وہ خود ہی یہ کہتا ہے اچھا کبھی وہ مجھے آفر کرتا ہے باہر ڈھائی سو دے دوں گا ایکسرا کبھی کہتا ہے میں سو دے دوں گا ایکسرا کبھی تین سو دے دوں گا اور ٹائمنگ بھی کہتا ہے کہ جی میں آج سٹاک خرید دوں گا برکاتے مجھے کہ جی یہ فلا فلا سٹاک آیا وہ ایس ایس کو کا سو پونٹ تو میں لے لوں گا اگر آپ مجھے دو گے تو میں آپ کو چھے ہفتے میں آٹھ ہفتے میں دو مہینے میں ایسے میں آپ کو ایکسرا پیسے دے دوں گا تو کیا یہ لینا اس سے مناسب ہے ایک سوال ہی ہو گیا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر محرم میاں بیوی بھائی بہن یا اور کوئی محرم نماز پڑھیں ایک ہی کمرے میں سائٹ بائی سائٹ ویٹر ہے تو ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے پڑھنے میں محرم ہیں دونوں ہر کسی بھی صورت میں ایک دونوں محرم ہیں اور اور مرد اور مل اینڈ فی میل ہیں اگر سامنے پڑھ رہے ہیں تو کتنا فاصلہ ہونا چاہیے دونوں فرادہ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے اگر یہ دو سوال کے جواب دے دیں گے بے شک تو بہت مہربانی ہوگی اور مجھے دعا میں آدھ رکھیں ضرور مولا آپ کو سلامت رکھیں بہت بہت شکریہ کال کرنے کا انتظار کیجئے گا ہمارے پاس کچھ سوال جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سوالوں کی طرف آتے ہیں اور پھر آپ کو جواب بھی مل دائے گا ماہ شعبان المعظم خود ایک بہت عظیم مہینہ ہے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں مگر ماہ وارک رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے جی کالر کو لے لے اسلام علیکم ورحمت رہا ہلو اسلام علیکم اللہ علیکم جی فرمائیے جی میرے مولانا صاحب سے دو تیس سوال ہے جی بسم اللہ مجھے تعریف کر آئیں کہ کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں مرسز انوری بوری ہوں لندن سے مرسز انوری لندن سے جی فرمائیے بہن میرے پہلا سوال ہے نماز اکسر کے حوالے سے کہ یہاں لندن میں آسانی سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ مطلب کے موٹر ویگ کے ذریعے سو بیس پر کس مائل کا فاصلہ پہ کر لیتے ہیں آسانی سے تو مطلب کے میرے کہنے مطلب یہ ہے کہ کتنے مائل کے فاصلے پر نماز اکسر ہوتی ہے اور نماز اکسر جیسے کہ ہم لوگ آسانی سے کسی جگہ جا سکتے ہیں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہم پوری نماز پڑھ سکتے ہیں تو کیا اس صورت میں بھی ہمیں نماز قصر ادا کرنی چاہیے جبکہ ہمیں کوئی مطلب دکت نہیں ہے ہم آرام سے ہیں اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے شوہر جو ہمیں پیسے دیتے ہیں پاکٹ مینیٹنگ ساتھ سے جو ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں کیا ہم ان پیسے کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو دے سکتے ہیں کسی کی مدد کر سکتے ہیں بغیر بتائیں یہ میرا سوال ہے اور میرا تیسرا سوال روزوں کے حوالے سے ہے کہ جیسے کہ خواتین پریگنسی کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتی ہیں تو دوسرے رمضان کے آنے تک اگر وہ روزے عدا اور وہ جمع ہو گئے ہیں تو ان کا مدد کفارہ کتنا مدد عدا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ میرا سوال کرنا ہے بہت بہت شکریہ سوال آپ کے بہت امپورٹنٹ ہے لیکن تھوڑا انتظار کی جائے گا جیسی ہمارے پاس سوال جمع ہو جاتے ہیں ہم پانچ سوالوں تک جاتے ہیں پانچ سوال جیسی ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو پھر ہم جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں مرنان صاحب معذرت کے ساتھ شابان ماہ شابان معظم میں نے ارز کیا کہ یہ تمہیدی مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان کے لیے تیار ہونے کا مہینہ ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا مزبان ہوتا ہے اور ہم اس کے خاص مہمان ہوتے ہیں اگرچہ ہم زندگی بھر اسی کا کھاتے ہیں اسی کی مہمانی میں ہوتے ہیں لیکن خاص اللہ سبحانہ وتعالی نے زیافت کا احتمام کیا ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر تو ہم اس زیافت کے قابل اپنے آپ کو بنائیں ہم کو تیار ہونا ہے تیار کیسے ہوگا جیسے آپ کو کوئی کسی جگہ پر بہت ہی امپورٹنٹ ہوسٹ نے دعوت کیے کہ آپ ان کی زیافت میں آئیں تو آپ جس طرح سے بنتھن کے جاتے ہیں تیار ہو کے جاتے ہیں جی کالر کو لے لیں تو پھر باتیں سلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام سید سعید السرکار کو بھی سلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ سعید السرکار میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حابیل نے جب قتل کیا ایسا محب کرنا قابل نے جب قتل کیا حابیل علیہ السلام کو تو ایک قوے نے اسے قبر کھودنے کی ترقیب سکھائی تو جو یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوق ہے کیا ہر بندہ ہی اشرف المخلوق ہے یا وہ کچھ خاص لوگ ہیں ٹھیک ہے جو اشرف المخلوق مخلوقات ہیں اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ خدا دارہ کا فرمان پاک قرآن پاک میں کہ آسانہ تقویم پر پیدا کیا انسان کو اور آسفال آسفہ لیر میں پھینک دیا تو اس آسانہ تقویم جو ہے اس کا اصل میں مقصد کیا ہے کہ انسان کو آزاو جوارے ہیں یا انسان کا باطنگیز میں شامل ہیں شکریہ جی جزاک اللہ بہت شکریہ جزاک اللہ تو مہم بھارک رمضان کی تیاری ہوتی ہے اس مہینے میں تیاری تین طریقے سے ہوتی ہے بہت سمپل میں جلدی جلدی فاسٹ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یاد بھی رہے اور پھر یہ کہ حق مطلب بھی عدا ہو پہلی چیز استغفار ہے انسان اپنے آپ کو ہر گناہ سے پاک کر لے گناہ قلبی ہوں ذاتی ہوں اجتماعی ہوں فکر میں ہوں انحراف کی بات ہو کوشش کرے کہ گناہ کو اپنے پاک کرے گناہ سے وہ مبارہ ہو جائے کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے اسلام علیکم جی ویلکم تو دو شو والیکم السلام میں میسے سید جرون سے بات کر رہی ہوں آپ کو اور مولانا صاحب کو بھی میسے سلام علیکم السلام جی خرمائیے میسے سید اللہ تجھے مولانا صاحب جو ٹاپک چھہرے تھے اس کے بارے میں بے کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بالکل ٹھیک آئے جب یہ چینل آیا تھا اس سے پہلے ہم سید ہونے کے بہوجود بھی اتنا ہمیں اتنا کچھ نہیں پتا تھا لیکن یہی چینل کی وجہ سے ہمیں اتنا کچھ پتا چلا ہے کہ سچی میں اب جتنی بھی اس چینل کی تعریف کی جائے نا کم ہے ہمارے بچوں کو بھی جو کچھ نہیں پتا تھا یہاں پہ اس ملک میں رہنے کے بہوجود مطلب اس چینل نہیں ہماری آنکھیں کھولیے ہمیں اتنا کچھ پتا چلا ہے ہمیں اپنی اہلِ بیعت کا پتا چلا ہے کہ ہم کیا ہیں ہمیں کیا ہے کس طرف جانا چاہیے ورنہ ہم تو اگر کہیں تو غفلت نہیں لیکن جس طرف جا رہے تھے مطلب اس سے آپ لوگوں نے ہمیں اس طرف لائیں تو اس کے لئے تو ہم جتنا بھی آپ لوگوں کا شکریہ دا کریں کم ہے ہم تو اللہ سے ہمیشہ اس چینل کیا ہمیشہ دعا ترے کہ اللہ پاک جب تک قیامت ہے یہ چینل سلامت رہے اور ہمارے جیسے لوگ بھی ہوں کہ مطلب اچھے تھے لوگ نکلے جو آئے اس میں خوب دیتے رہے اور اللہ ہم اتنی توفیق دے کہ ہم اس کو اتنا کچھ دے سکے کیونکہ جتنا بھی ہم دینا حمالی کم ہے کیونکہ اسے اپنے دھام نے بہت کچھ حاصل کیا ہے تو میرے ایک دو چھوٹے سوال ہیں پہلا سوال تو یہ کہ میں نرسنگ ہوں میں کام کرتی ہوں وہاں جو ہم پیشنٹس کو کھانا دیتے ہیں اس کھانے میں حرام گوش گوش بھی ہوتا ہے تو وہ ہم جو دیتے ہیں کہ وہ کس چیز میں آتا ہے کہ ہماری انکم آتی ہے اس میں سے کچھ صدقہ نکالنا چاہیے دوسرا سوال یہ کہ اب رمضان کا مینہ جو شروع ہو رہا ہے تو ہمارے جو افتاری اس کا وقت ہے نا سہری کا اور وہ بہت ہی کم ہے چار پانچ کھنٹے کا فرق ہے تو کیا ہم افتاری کر کے کھانا جیسے وہ کھا جائیں افتاری کے تائم اور پھو جائیں دوبارہ صرف صبح نماز ہی پڑھ لیں اگر سہری کا وقت ہم نہ اٹھیں تو کیا روزہ پھر بھی تک سکتے ہیں یا نہیں ہمیں اٹھنا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی حمد افضائی کا شکریہ تو ہمیں آپ لوگوں کو کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ ملا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ بچوں کے لئے دعا کیجئے اللہ آپ کے بچوں کو بھی صحیح سلامت رکھے آپ کو بھی اور دنیا کی ہر پریشانی سے تمام محیم محیمت کو اور آپ کو محفوظ رکھے انشاءاللہ بہت شکریہ جی اسلام علیکم تعریف کریں گے پلیز سید زائد سید زائد مانچسٹر سے جی تو یہ ہے کہ میں ہی پتہ کرنا ہے کہ اگر کوئی بندر ہے جسا یہاں پہ لون شون ہے مورگیز ویرا ہوتی ہیں آیات مورگیز پہ زکاة ویرا رمضان شریف میں شبان ورہ میں اگر دینا چاہیے یا کہ جو آپ کی ذکات پنسی ہے کہ بعد میں دے سکتے ہیں رمضان کی شروع میں بھی دے سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈی سیکنڈی میں نے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی بندر کوئی پیشنٹ ہے دیابیٹیز ورہ کا تو آیا وہ اس کے اوپر کوئی روزے رکھنا واجب ہیں یا کہ فرض ہیں یا پھر وہ اگر کسی کے رکھوا دے تو وہ بھی سواب ہے کہانی دو کوششن ہے پلیز زائد سب ذرا سا سوال وزاعت کیجے کہ دیابیٹک پیشنٹ کس حد تک اس کو شگر ہے ٹھائپ ٹو ہے ہاں جی نورمی سیون ہے یا الیون تک ہے نا نورمی تو اس کے ساتھ سے اگر الیون ہے تو اس کے پاس پتہ کرنا ہے ٹھیک شکریہ 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 بہت بہت شکریہ انتظار کیجئے گا آپ کو برکل آپ کی سوال کے دواب ہی ملے گا تکھولا ہاں تھا جی تو ماہ مبارک کے رمضان سے پہلے شعبان المعظم میں خاص کر یہ آخری جو دن ہیں ان دنوں میں تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے کیونکہ ہم اللہ کے مہمان بنے جا رہے ہیں نمبر ون استغفار کریں نمبر ٹو اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں بہت اہم چیز ہے اور تیس رہے کے روزہ رکھیں تاکہ یہ جو روزے ہیں نا ہمیں اس قابل بنا سکیں کہ ماہ مبارک کے رمضان کے جو واجب روزے ہیں فرض روزے اس کو ہم آسانی سے رکھ سکیں یہ تین باتیں ہم نے ارز کر دی کال ارکل لیت رہے ہیں بسم اللہ کال ارکل لیت رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ آپ کو سلام ہو اور افکرس محمد صاحب کو بھی سلام ہو علیکم و سلام مرنہ موسی نے میں دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں جناب موسی صاحب پہلی بات تو یہ ہے اس میں کئی کانفرٹس مجھے ملے کبھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے پہلی جنگ لڑی تھی تو ظلفکار حضرت علی کے ہاتھ میں جب تھی پھر کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ میں فرشتہ حضرت علی کے لیے وہ تلوار لے کے آیا اس کو منفع کلیر کریں کہ جو حضرت علی کی جو مین تلوار تھی ظلفکار وہ کب آئی حضرت علی کے ہاتھ میں تحریب آتا ہے دوسری بات یہ ہے اس کو برا نہ مانے گا غرط بھی نہ دیجئے گا یعنی کہ کبھی کبھی انسان روزہ رکھنے میں کمزور ہو جاتا ہے تو اگر ایک بندہ جا کے سٹی باؤنڈری سے دور چلا جائے اور بہاں نکر جائے تو پھر اس کو وہ اس دن کا روزہ رکھنا تو اس کے لیے لازم نہیں ہے کیا اس کے لیے کفارہ دینا پڑے جا کہ نہیں اس کے پر فرمائی شکریہ شکریہ خدا حافظ ٹھیک محسین صاحب بہت بہت شکریہ قول کرنے کا تھوڑا سا انتظار آپ کو بھی کرنا ہوگا سوالوں کے جواب بلکل ملیں گے کیونکہ اب ہمارے پاس وہ تعداد ایکسپیکٹڈ جو تھی وہ مکمل ہو چکی ہے لیکن اس وقت ٹائم ہو چکا ہے ایک بریک کا بریک سے آنے کے بعد آپ کے سوالات کے تمام جوابات دیے جائیں گے تھوڑا سا انتظار بریک کے بعد